اسلام علیکم بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یورپین کنٹریز ویزا نہیں دیتے ایکچلی جب ہمارے لوگ ان کے سامنے انٹریو کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ باتیں کچھ ایسے انداز سے کرتے ہیں ان کا بیہیوئر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گورے ویزا پھر نہیں دیتے ہیں ہم تین باتوں پر گور کریں گے نمبر ون آپ کا ریزن کیا ہے یورپ آنے کا نمبر ٹھو آپ یہاں پر کہاں پر چہ رہیں گے نمبر ٹری جو آکا ویزا ہے جتنے بھی دنوں کا آپ اتنے دنوں میں سروائیف کیسے کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے کہ آپ کونسے ملک سے اور کونسے ملکی ایم بیسی میں آپ جاتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے اور اس سوال کا جواب اگر آپ پرفیکٹ انداز میں دیں گے اگر وہ بندہ کنونس ہو جاتا ہے آپ کے اس جواب سے تو وہ آپ سے پلٹ کر دوبارہ سوال کرے گا ہی نہیں وہ مطمئن ہو جائے گا تو لہٰذا یہ جو تین میں نے کوئیسٹنز بتائے ہیں آپ کیوں ادھر آ رہے ہوں آپ یہاں پر آنے کے بعد سروائیف کیسے کرو گے مطلب آپ کے پاس کیا اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہ دن ادھر نکال سکو اور تیسرا یہ کہ ٹکٹ ہونی چاہیے یعنی آپ کو آپ کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ میں جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا میں نے ٹکٹ کی ہوئی ہے یعنی میں ادھر ٹہروں گا نہیں ادھر آور سٹیڈ نہیں ہوں گا جو امیگریشن آفیسر ہوتا ہے ایمبیسی میں بیٹھا ہوا اس کو اس کی گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگوں کو ریجیکٹ ہی کرتا رہے وہ بیٹھا ہی اسی وجہ سے کہ لوگ آئے اور وہ ویزا دے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور مقصد سے ویزا لینے کی غرض سے جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر سمجھ جاتے ہیں تو اس لیے ان کو ویزا نہیں ملتا سمپلی اپنے ذہن میں ایک ذہن بناو کہ اگر میرے سے یہ سوال کیا جائے گا تو میں اس سوال کا یہ جواب دوں گا اگر یہ سوال کیا جائے گا تو میں اس سوال کا یہ جواب دوں گا کوئی ایسی بات نہیں یہ دو تین چار سوال امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایمبیسی میں جو ایمیگریشن ایمیگریشن آفیسر ہوتا ہے جو آپ سے انٹریو کنڈکٹ کرتا ہے وہ چند ایک سوالات پوچھتا ہے اور یہ لوگ ہے دل کے بڑے صاف کلیر ہے تو لہٰذا اگر آپ ان کے ساتھ انہی کی ٹھون میں بات کرو گے بلکل سوفٹ انداز میں بلکل ان کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں بولنا کہ میں غریب ہوں میں کام دون رہا ہوں یا میں کام کے لیے جا رہا ہوں یا یہ چیزیں بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو وہ کبھی بھی ویزا نہیں دیں گے آپ کو ویڈیو کو یہاں پر یہ اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک یا لے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ